بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئیسٹ اکیڈمی کے فلور سے آپ کے لیے میں آج کی یہ ویڈیو جو لے کے آیا ہوں یہ ہے کریکٹ رائٹنگ کے حوالے سے یا پھر کریکٹ سپیکنگ کے حوالے سے انگریزی کو بہتر انداز میں کیسے لکھا یا بولا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی یوسفل ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ لوگ ریسیب کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرتا ہوں آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ فرس ٹپ اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کچھ ایسے ناؤنز ہوتے ہیں دیکھنے میں وہ جمع لگتے ہیں لیکن وہ جمع نہیں ہوتے اس لیے ان کے بعد آپ ورب ہمیشہ سنگل یوز کرتے ہیں فیل ہمیشہ آپ واحد استعمال کرتے ہیں میں وہ کچھ ورڈز بول رہا ہوں یہاں پہ جیسا کہ پہلا ورڈ ہے نیوز اینی ڈیوی ایس اب نیوز جو ہے وہ خبریں یا خبر آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نیوز ٹھیک ہے دوسرا ورڈ ہے میتھمیٹکس میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا ہے اننگز یہ جو آپ کھیلتے ہیں نا میچز تو اس کی اننگز تو عام طور پر یہ اننگ نہیں ہوتا کبھی بھی ٹھیک ہے اننگز ہمیشہ اس کے انڈ پہ ایسا آئے گا دیکھنے میں یہ جمع محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ واحد ہوتا ہے جیسا کہ فیزکس ہے سبجیکٹ ہے یہ بھی سٹیٹسٹکس ہے میکنکس ہے اس کے علاوہ سمنز جس کو آپ عدالتی بلاوا کہتے ہیں سمنز سمن نہیں ہوتا ٹھیک ہے سمنز ہوتا ہے اس کے علاوہ ورڈ ہے پالیٹکس جس کو آپ سیاست کہتے ہیں گیلوز پھانسی کا پھندہ جی اے ڈبل ایل او ڈبل او ڈبل او ایس تو گیلوز بھی دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے دھیر ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیشہ یہ کیا ہوتا ہے سنگل ہوتا ہے ویجز اجرت کو کہتے ہیں مہانہ اجرت کو منتھلی ویجز کہتے ہیں ڈبل او اے جی ای ایس اور مزدوری یا اجرت اس کے بعد ہے جیمنیسٹکس اس کے بعد ہے ایتھکس ای ٹی ایچ آئی سی ایس ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق اخلاقیات یہ بھی سنگل ہے دیکھنے میں یہ پلورل لگ رہے اس کے علاوہ ہے کلیسکس اس کے علاوہ ہے اکنومکس سبجیکٹس ہیں یہ اور اس کے بعد کیا ہے اس کے علاوہ منتھ ایک لفظ ہوتا ہے کن پیڑے جن کو آپ بولتے ہیں ایم یو ایم پی ایس تو یہ بھی دیکھنے میں جمع لگتا ہے میزلز کی طرح ایم می اے ایس ایل ایس میزلز جو ہے خسرہ کو بولتے ہیں ایک بیماری کا نام ہے اور دیکھنے میں اس کے اینڈ پے ایس آتا ہے لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ جمع ہے لیکن ہوتا یہ سنگلر ہے اور اسی طرح بلیئرڈز یہ بچے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں سنوکر کی طرح کی گیم ہوتی ہے اس کو بلیئرڈ نہیں کہتے ٹھیک ہے بلیئرڈز ہمیشہ اس کو پرننسیشن انگلیش میں ہمیشہ اس کو بلیئرڈز کہا جاتا ہے اچھا یہ میں سنوکر اور بلیئرڈز کا تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں بسیکلی کچھ ان کے قواعد و زوابط میں فرق بھی ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پہ سنوکر جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے انگلینڈ میں اور بلیئرڈز جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے امریکہ سے اور اس وجہ سے یہ امریکن اور بلیٹش انگلیش کا تھوڑا سا فرق آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں فوری طور پہ یہ جو ورڈز ابھی میں نے آپ سے بولے ان کے میں کریکٹ اور انکریکٹ یہ دونوں ڈسکس کر دوں کہ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو کہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے تو سب سے پہلی ایکزمپل ہے پولیٹکس آرہا درٹی گیم اب دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے پولیٹکس آرہا درٹی گیم نہیں ہوتا پولیٹکس دیکھنے میں جمعہ ضرور لگ رہا ہے ہے یہ سنگل پولیٹکس is a dirty game ٹھیک ہے نمبر دو we received summons from the court we received summons from the court نہیں جی we received our summons عدالتی بلاوے سے پہلے اس کا مطلب ہے آپ آئیوز آپ نے کیا کیونکہ آپ نے اس کو ہمیشہ کس میں ظاہر کرنا ہے سنگل میں اس کے بعد ہے the wages of sin are death the wages of sin گناہ کی عجرت are death موت ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو بہتر کر لیں the wages of sin is death اور اس کے بعد ہے they fixed up gallows تو اس سے پہلے بھی gallows نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے are gallows یہاں تک بات سمجھ میں آئی جی اچھا یہ چیزیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے تو آج کی ویڈیو کو میں مزید یونیک بنا دیتا ہوں لیکن میری وہی ریکویسٹ ہے اگر آپ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں اس سے کیا ہوگا سکین پہ موجود بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کے پاس ہماری آنے والی انتہائی useful ویڈیوز کی جیسے ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہو رہے ہیں تو آنے والی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ایسی ویڈیوز ہیں اور آپ کو notification آتے رہیں گے اور آپ کے پاس معلومات کا خزانہ جمع ہوتا رہے گا تو اب میں آپ کو بتاؤں گا mathematics کے بارے میں mathematics جو ہے اس کا basically دو طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں لفظ mathematics کا ایک mathematics جو ہے وہ subject ہے جس کو آپ mathematics کہتے ہیں وہ single میں آئے گا لیکن اگر آپ لیں گے mathematics کو ایزا حساب کتاب تو وہ plural میں آئے گا اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں his mathematics is weak یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پہ subject discuss نہیں ہو رہا یہ کیا ہے یہ wrong ہے کیونکہ یہاں پہ کیا discuss نہیں ہو رہا subject discuss نہیں ہو رہا his mathematics is weak نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا his mathematics are weak یعنی کہ وہ حساب کتاب کا کمزور ہے یا اس کا حساب کتاب کمزور ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ بولتے ہیں کہ mathematics are a difficult subject تو یہ غلط ہے mathematics is a difficult subject اچھا اسی طرح میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں mechanics کی تو mechanics کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک تو mechanics subject ہے جو کہ سنگل لیتے ہیں آپ اور دوسرا mechanics کا مطلب ہوتا ہے طور طریقے mechanics کا کیا مطلب ہوتا ہے طور طریقے یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ mechanics are a difficult subject تو یہ غلط ہے کیونکہ mechanics as a subject آپ نے mechanics کے بعد لگانا ہے mechanics is a difficult subject لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ mechanics of the trade is not easy to follow تو پھر یہاں پہ آپ جمع لگائیں گے mechanics of the trade are not easy to follow کیونکہ یہاں پہ trade کے تجارت کے طور طریقوں کو فالو کرنا آسان نہیں ہوتا یہ بھی کافی important tip آپ نے receive کی ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب یہاں پہ آتا ہے politics ٹھیک ہے تو اس کو جب آپ explain کرتے ہیں politics are a dirty game یہ غلط ہے بلکہ politics is a dirty game یہ درست ہے ٹھیک ہے اچھا politics کا ایک اور مطلب ہوتا ہے انگریزی میں اس کو بولتے ہیں مکرو فریب جی دیکھا یہ بھی آپ کو آج فرس ٹائم پتا چلے آپ نے ہمیشہ politics کو جب بھی لیا آپ نے لیا سیاست کے طور پر ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ نے جب بھی پڑھا تو politics پہلی بات ہے word politics نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی بھی politics ہوتی ہے تو politics اگر تو آپ لیتے ہیں سیاست کے طور پر تو یہ سنگل ہے لیکن اگر آپ politics کو لیتے ہیں مکرو فریب کے طور پر تو یہ پلورل ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں his politics is progressive sorry his politics is progressive ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا غلط ہے his politics are progressive یعنی کہ اس کے مکرو فریب بہت بڑھتے ہوئے ہیں بہت تیزی میں ترقی کر رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی جی اوکے ہو گیا تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں آپ نے ابھی تک watch کیا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں write کریں as soon as possible ہم آپ کو اس کا answer دیں گے انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو لائک کریں ضرور لائک کریں تاکہ ہماری اوصلہ افضائی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس بھی یہ مفید معلومات جائیں اور اس ویڈیو کو ان تک watch کرنے کا بہت شکریہ